توبہ توبہ یار مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ یعنی آپ لوگ یقین نہیں کرتے یعنی کہ یقین کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتے لیکن ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے وظیفہ کرنا ہے کمیاب نہیں ہونا جمرات کا ایک منٹ کا عمل ہے بڑی دنیا کا بڑے لوگوں کا عزمائیہ ہوا ہے ایک منٹ کا عمل ہے یہ میرے پاس ڈائری پر لکھا ہوا ہے میں خود کرتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے ہاں کبھی کم کرتا ہوں لیکن کرتا ہوں اور جب بھی کیا ہے دولت پیسہ رزق کوئی کمی نہیں رہتی اللہ دیتا ہے اور پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آتی ہے یہ میں نے جس کو بتایا اس نے یہی کہا عمران بھائی کہاں سے آئی دولت کہاں سے آیا پیسہ کیا کیا سبب لگا مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں وہی آپ بتانے لگا ہوں ہار اس کو اجازت ہے جو ویڈیو پوری دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں کتنا مختصر میں شروعات کرتا ہوں تو دوستو جمرات کے دن بڑے وظائف ہیں بڑے صدقیں ہیں بڑے خیراتیں ہیں جن جن گھروں میں یہ عمل کیے گئے ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے جو آپ کے گھر میں ایک قسم کی رزق پھینکتے ہیں اس طرح اگر آپ کو نظر آ جائے تو میں کہتا ہوں آپ اس وظیفے سے ہٹو ہی نہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سجدے میں سر رکھو تو آپ سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤ اگر آپ کو نظر آئے اگر آپ پر وہ پردہ ہٹا لیا جائے کہ آپ کو فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں رکھتے ہوئے نظر آئیں جگہ جگہ مال دولت رزق رکھتے ہوئے نظر آئیں تو آپ جناب آپ ہٹو ہی نہ اس وظیفے سے آپ کہو بھئی ہم نے تو ہر وقت مسلح پر بیٹھنا ہے ہاں یہ آپ کو بات بتاؤں مختصر ایک منٹ کا وظیفہ ہے اور مسلح دیکھیں جائے نماز بچانیاں بچائیں سواب کا کام ہے نا لیکن جائے نماز بھی نہیں چلتے پھرتے آپ یہ عمل کریں گے ایک منٹ کا ایسا میں آپ کو عمل بتاؤں وہ دو عمل ہیں جونسہ مرضی آپ کر لو جس گھر میں یہ کلمات پڑے جائیں گے اس گھر میں جمرات کا دن جو خاص ہے اس گھر میں برکتیں کبھی اگر ختم ہوئیں میں نے بڑے گھر دیکھے ہیں میرا جو ننحال تھا جی بڑی برکتیں تھی اس گھر میں جمرات کو یہ عمل کیا جاتا تھا بڑی برکتیں تھی لیکن جب آہستہ آہستہ وہاں سے بڑے دنیا سے گئے دہرے دنیا سے تو سب نے جانا ہے نانی نانا تو پھر آہستہ آہستہ باقی جو لوگ ہیں وہ توجہ نہیں دیتے چھوٹے جی اولاد ہوتے ہیں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار تھے تو اسی طرح ایک دو اور گھر ہیں جس گھر میں جمرات کے دن یہ عمل کیا جائے کمی نہیں آتی اب بہت زیادہ بات تحمید باننے کا فیدہ نہیں ہے گزارش ہے آپ کو عمل کی اجازت ہے بس صرف ایک لائک کر دیں عمل کی اجازت کے لئے ایک لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں بیل لٹکیشن یہ نظر آرہا ہے لکھا ہوا آرہا ہے کہہ رہا تھا تو بیل لٹکیشن بھی دبائیں میری آر ویڈیو ملے گی با اجازت وظیفے دیتا ہوں دوستو ہاں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ لکھا ہوا آرہا ہے کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ میں کمنٹ دیکھتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اور یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بلی دعا دے کوئی بڑا پوچھا ہوا بزرگ دعا دے تو وہی لگتی ہے وہ لگتی ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں لگتی کبھی کبھی گناہگار کے بھی لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ اسمان چیر کر جاتی کیا پتہ کیا پتہ یہی ایک آپ کا وسیلہ بن جائے ایک کمنٹ بھی کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اچھا دوستو عمل سنیں جمعرات کے دن دو تین عمل ہیں چھوٹے چھوٹے ایک منٹ کے اچھا میں ایک بندے نے مجھے عمل بتایا تھا کہنے لگا کہ جمعرات کے دن چلتے پھرتے چلتے پھرتے کوئی یہ نہیں کہ بیٹھ جانا ہے اگر وضو ہے تو پھر تو بیسٹ ہے لیکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آئے آپ ایک چھوٹا سا عمل کیا کرو دو عمل بتاؤں گا پہلے ایک سنیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابود و ایا کنستائیں اتن السراط والمستقیم سراط اللہ زینہ انمت علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دعالین آمین کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کهوانہد کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کهوانہد کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یکل لہو کهوانہد دیکھیں ایک بار سورہ الفاتحہ نظر آ رہی ہے اور تین بار سورہ اخلاص مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ آپ دن میں کتنی بار کر لیا کرو چلتے پھرتے دیکھیں آپ کوئی میرا یعنی کہ میں نے کوئی مسلح نہیں بچھایا کوئی میں نے کوئی یعنی کمرے بند نہیں کیے کوئی بہجو ہوتا ہے نا بڑا آپ بند ہے چلا کر رہا نہیں چلتے پھرتے بزار جا رہے ہو ایک بار سورہ الفاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ لو دن میں کتنی بار یہ عمل کرو ایک منٹ کا عمل ہے تو اس کا ثواب حضور پاک کو پچانے کے بعد چتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے جو اہل ایمان ہیں یقین کریں آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک اور خاص کر شہدائے کربلا اور جو شہدائے بدر ہیں ان کو ان کو پچانے کے بعد کہیں یا اللہ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چتنی آلولاد دنیا سے جا چکی ہے ان کو پچاتا ہوں اور یا پچاتی ہوں یقین کریں کہ آپ کی تقدیر کھل جاتی ہے شروع میں میں نے ایک بات کہی کہ آپ یقین نہیں کرتے یا کرتے ہو تو اگنور کرتے ہو وہ بندہ سستی کرتا ہے اچھا یار کر لوں گا اچھا کر لوں گا رب بھائی کر لوں گی نہیں نہیں عمل کرو ایک اور عمل میں بتایا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی میٹھا میں کہتا ہوں جی اگر آپ کو رزق گرتا ہوا نظر آئے نا رب آپ کو دکھائے تو سارا دن مسہوم بچوں کو آپ بانتے رہیں تھوڑا سا میٹھا دس روپے کا بیس روپے کا پانچ روپے کا یار کیا ہے تھوڑا سا میٹھا ٹافیاں اچھی کوالٹی کی لے کر ٹھیک ہے یہی عمل سورہ الفاتحہ الحمد شریف ایک بار تین بار کل شریف پڑھ کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا سواب پچھائے اور کہیں یا پروردی دیکھیں سواب تو دنیا اور بھی پچھا رہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پچھانے والا نہیں ہے تو کہیں یا اللہ جن کو نہیں کوئی پچھانے والا میں ان کو بھی پچھاتا ہوں یا پچھاتی تھوڑا سا میٹھا ایک تو ویسے ہے نا لیکن ایک تھوڑا سا کوئی پانچ دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے کوئی میٹھا کوئی بھی میٹھا اچھی کوارٹی کا غلط نہیں مسلم بچوں کو بانٹے یہی عمل کر کے یقین کریں کہ جس گھر میں جمرات کو یہ عمل ایک منٹ کا کیا جاتا ہے رب اس گھر میں کبھی کبھی تکلیفیں موتاجیاں غریبیاں نہیں آنے دیتا بے برکتی نہیں ہوتی نظرِ بد نہیں لگتی جس گھر میں یہ کلمات پڑے جائیں کلمات پیسہ ہی پیسہ رزق اور سب سے بڑی بات جی ہے جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے کدھر کدھر سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا یار ہم تو ہم تو سوچتے ہی رہ گئے اللہ نے تو ہم پر مربانیاں کر دی جس گھر میں یہ عمل ہوگا رب کعبہ اس گھر کو بینک بنا دے گا دولت کا رزق کا پیسے کا برکت کا تو یہ عمل کریں زیادہ بات میں نے یہ اب کرنا چاہتا اجازت چاہنے لگا ہوں سورہ الفاتحہ اور یہ سالے سواب ہے اور جمرات کو کہتے ہیں کہ روحیں جو آپ کے مطلب بزرگ ہیں وہ جو فوت شدہ ہیں وہ آپ کے گھروں میں آ کے دیکھتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور جگر آپ نیک عمال کرنے ہیں سالے سواب کرنے ہیں دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں اور ان روحوں کے دعا جن کو لگ جائے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار میں نے یہ گل بجلی آ جائے مثال وابڑا والے قصور وابڑا گئی ہوتا ہے لیکن لوگ خامخواہ پیر بننے لگ پڑتے ہیں لیکن ہوتی حقیقت ہے کہ یار بجلی آ جائے بجلی گئی ہوتی آگئی یار کچھ اور مانگ لیتے تو یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھولے گا عمل کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ